نمسکار دوستوں آج ہمارے ساتھ یہاں کے وارڈ پنچ بچو خان ہے یہاں کے کاری سمیتی میں اور کاریوں میں بہت تیان دیتے ہیں اور یہاں پہ مندرساں میں بیٹھک رکھی گئی ہے سکھ سک دیوش کے موقع پر ہم بچو خان سے جانیں گے کہ پورا معاملہ کیا ہے سکھ سک دیوش پر کتنے مہمان آ رہے ہیں یہاں پہ سارا معاملہ کیا ہے ہم بچو خان جی سے پوچھیں گے تو بچو خان جی آپ نے سکھ سک دیوش پر یہاں پہ میٹنگ رکھی ہیں کیا معاملہ ہے پورا سب سے پہلے تو آپ کا سواغت اور ابھی نندن کرتا ہوں کیونکہ آپ سوٹے سوٹے ویڈیا لیتے ہو اور آپ میڈیا بھی ہو اس لئے آپ کا سواغت اور کل ہم نے یہ نرنے لیا گیا ہے کہ سکھ سک کے دیوش پر ہم نے پرگرام تھوڑا دھام دھوم سے منہنے کا ارادہ کیا سب لوگوں نے کہا کہ بیسے ہی پرگرام رکھ رہے ہیں تو تھوڑا دھام دھوم سے ہی منہیں گے اس لئے پردان صاحب کو بھی ہم یہاں بولانا چاہتے ہیں اور کل لوگ گئے تھے تو پردان صاحب نے بھی یہاں کر دیا آنے کے لئے تو ہم بہت بڑی خوشی ہوئی ہمارے کو پردان صاحب بڑا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے یہاں نیفس آگر پدہ رہیں گے پھر ہمارے جو پہلے ہال یہاں آیا ہوا ہے وہ اس کا کاریے چل رہا ہے وہ بھی کاریے پرگرتی پرتے ہیں بن رہا ہے ہال اور پردان صاحب سے بھی ہم نرویدن کریں گے اور پردان صاحب نے بھی محنت کر کے یہ آل ہمارے لایا ایمیلے صاحب نے بھی محنت کی تب یہ آل ہمارے جلدی آ گیا یہ بھی سرکار کی طرف سے آل بن رہا ہے مدرسہ راجتان بورڈ کی طرف سے تو کل ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اور بھی کوئی بھی سمکشہ ہے اس لئے پردان صاحب آئے ہیں کوئی گوش نہ کر دے تو ہم بڑے بڑے خوش ہوں گے اور جو بہمسہ ہے ہمارے ادھر کے بہمسہ کرتے ہیں ان کو سمانیت کرنا چاہتے ہیں ہم اور بچوں کے سکھ سکھ دیوز پر پرگرام تو ویسے ہی رکھنا تھا تو ہم نے ساتھ ساتھ میں مطلب یہ بہمسہ کو بھی نمطن دیں گے اور ان کو بھی بلائیں گے اور ان کو سمانیت کریں گے آگے بھی ان کا وشلہ بڑھ کے رہیں گے اس لئے ہم نے یہ پرگرام رکھا گیا دنیواز سر تو بچو خان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جوردار پرگرام رکھا جائے گا تو دوسرا سوال ہم بچو خان جی پوسیں گے کہ بچو خان جی یہاں پہ لوگ کوئی لوگ بچوں کو اسکول نہیں بیجتے ہیں بکریوں کے پیسے بیجتے ہیں اور سکسہ کو اتنا کچھ سمجھتے نہیں ہیں سکسہ کا مہتو نہیں سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ کا کیا کہنا ہے مین پرگرام اس لئے ہی رکھا گیا ہے کہ ہم لوگوں کو بچوں کے ماں باپ کو یہاں بلائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے بکریوں چرانے ہم کچھ نہیں ہیں پڑھائی سب سے پہلے ضروری ہے تو اس لئے پڑھائی کراؤ آپ بچوں کو پڑھائی سے لیٹ مت کرو ٹائم سر نالا دھولا کر اسکول بھیجو ان کو پہنچاؤ اور اس سکسید دیوس میں خاص کارن یہی رکھا گیا ہے کہ بچوں کو بھی سمانیت کریں گے اور ان کو بڑا دیں گے پڑھائی کے بارے میں آپ دھیان دو اور بڑے بڑے لوگ آئیں گے وہ بھی کہیں گے پڑھائی کے بارے میں اس لئے خاص دیوس اس لئے رکھا گیا ہے سر آپ کے آپ کے یہاں پہ مندر صاحب ہیں مندر صاحب وڈ ہیں آپ کے مندر سے میں کتنے ٹیچر آتے ہیں اور آپ کے آپ یہاں پہ وارڈ پنچ ہیں تو آپ کے مندر سے میں آپ کے جو ٹیچر لگے ہوئے ہیں وہ کیسی پڑھائی چل رہی ہیں ہمارے ادھر ٹیچر پہلے دو تھے تو اب ایک کی بدلی ہو چکی ایک سیٹ کھالی ہے اب ایک ٹیچری لگا ہوا ہے تو انہوں نے تو دوزار سہ میں وہ ٹیچر لگے تھے اور مدرسہ بورڈ ہوا تھا دوزار آنٹھ میں انہوں نے دوٹی جائنٹ کی تھی ان کے بعد انہوں نے پھول محنت کی اور ان کو بھی ہم سمانیت کریں گے ٹیچر صاحب کو بھی اور ٹیچر صاحب نے پھول محنت کر کے یہ جو ٹیچر صاحب سب سے پہلے آئے تھے نا تب یہاں ایک جھوپا تھا کچھ نہیں تھا وہ جھوپے کے اندر پڑھائی شروع کروائی پھر کرتے کرتے ایک سوٹا سا باما سا سے کمرہ بنوایا ہم نے پھر پردان صاحب پہلے ہمارے در سرپنس تھے تو سرپنس صاحب سروند سینجی نے یہ بچوں کے کھانا بنانے کے لیے رسوئی دی ان کو بہت بہت دنیاواد اور اب بھی محنت کر کے یہ بہت بڑا غال دیا ہے تو ابھی ان کے لیے بھی بہت بہت بڑا دنیاواد اور آگے بھی کچھ کریں گے اور جو ہمارے ادھیا پک یہاں پھول محنت کر رہے ہیں خوب خوب محنت کر رہے ہیں ٹائم سر آ رہے ہیں ٹائم سر جا رہے ہیں بچوں کی سامگری میں ہر چیز میں دھیان دے رہے ہیں جو بچوں کو کھانا کھلانے میں بغیرہ میں پڑائی میں پڑائی میں سب سے میرپورا سے بھی ہمارے ادھر کے بچے جاتے ہیں تو میرپورا والے ماسٹر بھی بیچار کرتے ہیں کہ بھئی یہ بچے کہاں سے پڑھ کے آ گئے ہنیف ساگر میں پڑائی کے لیے تو بہت ہی تیز ہے ادھیا پک ہماری یہاں کے ٹیچر اس لیے ایک سیٹ کھا لیے وہ بھی سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر کو لگوایا جائے دھنیباد بچو خان جی کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پہ جو ادھیا پک لگے ہوئے ہیں ہنیف ساگر میں ہنیف ساگر ہنیف ساگر سیرگٹ میں پڑتا ہے تو ٹیچر نواب خانج نے بہت محنت کی ہیں اور محنت رنگ لا رہی ہیں بچے آج باہر جا رہے ہیں تو بہت لوگ تعریف کر رہے ہیں بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بچے کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہیں تو ٹیچر صاحب کا بھی بہت بہت ہم بھی دھنیباد کرنا چاہیں گے اور بچو خان جی سب گرام واسی یہاں پہ کہتے ہیں دھنیباد